بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ویڈیو کے ذریعے ایک بات شیئر کر رہا ہوں وہ ہے بیماریوں میں ڈاکٹر حضرات کا رول میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور میری جو ڈاکٹر برادری ہے ان کے لیے یہ میرا پیغام بھی سمجھیں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر کا دوسرا نام مسیح ہے اور مسیح کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی انٹریسٹ کو درے پردہ چھوڑ کر وہ اپنے مریض کے لیے اپنا تن من اور دھن قربان کر دے کیونکہ ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے وہ مسیحائی پیشہ ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ ایون اپنی جان سے زیادہ اپنے مریض کی جان کو عزیز رکھتا ہے اب کچھ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اکسرو بیشتر ڈاکٹر حضرات ہماری فیلڈ کے احباب وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے کلینکس کے اندر وہ گورنمنٹ ہاسپیٹلز کے اندر ایک ان کا کاروبار چلا ہوا ہے وہ کاروبار ہے ڈرکس کا کاروبار دیکھیں سب ڈاکٹر بھی ایسے نہیں ہیں پانچ ہی انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن میں ان دوست ڈاکٹر حضرات کی بات کر رہا ہوں جو ڈرکس کا کاروبار کرتے ہیں ساری تسے کیوں کہ جو بھی ڈرکس وغیرہ بیشتی ہیں جیسے کہ اوپیم ہے جیسے کہ نشے کی کافی چیزیں ہیں وہ کاروبار کرنے والے اور ایسے ڈاکٹر حضرات کے بیچ میں کوئی زیادہ تفاوت اور ڈیفرنس نہیں ہے یہ دونوں کی سیم چیز ہے ڈرکس کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کے حضور میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے جو مریض ہے وہ مریض ہاتم تائی سے زیادہ سکھی ہے کیونکہ کوئی بھی باہر سے آنے والا جو پیشنٹ ہے جو میرے پاس آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کی کتنی بڑی ڈگری ہے ڈاکٹر کی نالیج کتنی ہے ڈاکٹر کے اندر ڈاکٹر کی پاور کتنا ہے وہ تشکیز کے فن سے کتنا مہر ہے اس کو پلس کی جو ریٹ ہے جو ریدم ہے وہ پہنچانا آتا ہے کی نہیں اس کو ہرٹ بیٹ کی ملومات ہوتی ہے کی نہیں اس کو ڈیزیز کو جاننے اور پہنچانے کا علم ہے کی نہیں وہ نہیں سمجھتا بلکل اور وہ آنکھیں بند کر کے کانوں کو بند کر کے وہ چلا آج آ جاتا ہے کلینے کے اوپر اور اپنی جان کو اپنی زندگی کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے پھر ڈاکٹر کی مرضی ہے جو بھی دوائی اس کے اوپر رکھے جو بھی انجیشن اس کے اوپر رکھے جو بھی ٹیبلیٹ یا کیفصول جو ہے اس کو اس کے اوپر رکھے گلت رکھے گا تو بھی پیشنٹ کھائے گا سہی رکھے گا تو بھی پیشنٹ کھائے گا تو اس کے لیے میری آپ دوست حضرات کو بھی گزارش ہے کہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو فی لے کے آپ کو اپنی پرسکریپشن تھما دے اور اس پرسکریپشن کو ذرا تھوڑا سا توجہ سے دیکھا ضرور کریں کہ اس پرسکریپشن کے اندر کون کون سی دوائیاں ہیں یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کے ساتھ بھی کاروبار کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کے ساتھ ایک بسنس کا پوائنٹ چلایا ہے کیونکہ مجھے بہت بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی فیلڈ والے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کمپنیز سے مختلف کمپنیز سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو سیکنڈ کلاس کی کمپنیز ہوتی ہیں جن میں ایفی کیسی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے لیکن ہنڈریٹ پرسنڈ ایفی کیسی نہیں ہوتی جو ایفی کیسی کو کمپرومائز کر کے ڈرگ کو مارکیٹ میں لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کمپنی حضرات والے جو آتے ہیں ان کے فیلڈ مینیجرز وغیرہ یا میڈیکل ریپریزنٹیٹیو جو آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے کے لیے تو وہ جو ہے نا وہ آفر دیتے ہیں کسی کو گاڑی کی آفر ملتی ہے کسی کو کیش کی آفر ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ڈاکٹر حضرات ہوتی ہیں جو اپنے ٹوئرز کرتے ہیں فارن کے کوئی کینڈا جاتا ہے کوئی لندن جاتا ہے یوکے کا دورہ کرتا ہے کوئی جو ہے تھائیلینڈ چلا جاتا ہے تیس تیس دن کا ٹرپ ہوتا ہے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پہ چلا جاتا ہے بھائی یہ ڈاکٹر عمرے پہ کیوں گیا تو پتہ چلتا ہے کہ فلان کمپنی والے نے اس کو فیملی کے ساتھ عمرے پہ بھیجائے فلان کمپنی والے نے فلان ڈاکٹر کو اپنے خرچے کے اوپر اس کو جو ہے وہ حج پر بھیجائے دیکھیں ذرا کسی اسکالر سے پوچھیں اسلامی مذہبی اسکالر سے پوچھیں مذہب کے عالم سے پوچھیں کہ یہ آپ کا عمرہ یہ قبول ہوگا یہ آپ کا حج یہ قبول ہوگا یہ کون سی کمپرومائز کر کے آپ چاہتے ہیں یہ کمپنی والے آپ کو پیسے دیتے ہیں کمپنی والے آپ کی فلائٹ پہ خرچا کرتے ہیں کمپنی والے ہوتل کی رہاش پر آپ پر خرچا کرتے ہیں کمپنی والے آپ کو شاپنگ کرواتے ہیں اپنے پیسوں سے کمپنی والے آپ کو تیس تیس لاکھ کی گاڑی لے کر دیتے ہیں کمپنی والے آپ کے سنٹر کے اندر رنگو روکن کا کام کرا کے دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں یہ آپ کے بھائی تو نہیں ہے یہ جو آپ کے عزیز اور رشتے دار تو نہیں ہے کوئی بھائی بھی نہیں پیسے دیتا یہ اپنا انٹریسٹ رکھتے ہیں آپ کے اوپر کہ ڈاکٹر کی جو پریسکریپشن ہوگی اس پریسکریپشن لیٹر پہ جو ہے ہماری پرادرٹس چلیں گی اور ہمارا بسنس جو ہے وہ اوپر جائے گا اور یہ سارے کا سارا پوچ جو ہے آپ کی جو بھی کمیشن بنتی ہے آپ جو بھی کمیٹمنٹ کرتے ہیں ان سب کا پوچ جو ہے وہ آپ کی پریسکریپشن کے اوپر وہ پیشنٹ کے جیب سے نکلتا ہے جب پیشنٹ وہ آپ کی دوائی جو ہے وہ میڈیکل اسٹورٹ سے خرید لیتا ہے تو وہاں سے جو آپ کے اوپر تھرٹی یا ٹونٹی یا ففٹی یا فارٹی پرسنٹ خرج کیا جاتا ہے وہ وہاں سے جو ہے پیشنٹ افورڈ کرتا ہے آپ نے پیشنٹ حضرات پیشنٹ حضرات کی قوت خرید دیکھئے کتنے گریب ہیں کتنے بیچارگی کے ساتھ آپ کے ہاتھیں کتنے زلیل ہو کر خوار و خراب ہو کر آپ سے ٹائم لیتے ہیں آپ کے چیمبر میں آتے ہیں اور آپ ان کے دو الفاظ بھی نہیں سنتے بس پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کمپلینٹ کونسی ہے شکایت کونسی ہے کہاں کہاں سے دوائی لی ہے اب کیوں آئے ہو کون کونسی جو بیماری لے کے آپ میرے پاس آئے ہو صرف اتنے بھی میرے خیال میں سوالات جو پوچھتے ہیں اتنے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے بس جاؤ یہ پرسکرپشن خرید کر دو یہ خالو یہ استعمال کر لو میرے بھائیو دیکھیں ایک پیشنٹ ہے وہ اپنے پیسے دے کر کسی بھی ڈاکٹر کا ٹائم خریدتا ہے ڈاکٹر کی فی کتنی ہے 500 روپیز ڈاکٹر کی فی کتنی ہے 1000 روپیز وہ 1000 فی جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے ظاہر ہے وہ آپ کا ٹائم خریدتا ہے جب آپ کا وہ ٹائم خریدتا ہے تو آپ کی دیانتداری کی تقاضہ تو یہ ہے کہ آپ اسے ٹائم دیں آپ اسے اپنی مسکرار دیں آپ اس کا گم جو ہے گلت کریں آپ اس کے ساتھ پلکل ایک بھائی والا رویہ اختیار کریں آپ اس کے ساتھ ایک بہن والا رویہ اختیار کریں آپ اس کے ساتھ ایک بیٹے والا رویہ اختیار کریں کہ آپ کی گپ شپ سے آپ کی کچھری سے آپ کی باتوں سے آدھی بیماری اس مریض کی جب وہ آپ کے چیمبر سے باہر جائے تو وہ ختم ہو جائے لیکن یہ نہیں ہے آپ ان سے فی بھی لیتے ہیں بلکل اس میں بھی کوئی ریایت وغیرہ نہیں کرتے آپ اس کو ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ خوشک مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ پرسکرپشن لکھتے ہیں اس کے اندر دو دو پرادرز جو ہیں وہ ایک سارٹ کی ہوتی بنی ہوتی ہیں کیوں لکھتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ آپ کی دو کمپنی سے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے دو کمپنی سے آپ کی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی بھی لکھنی ہے اس کی بھی لکھنی ہے کیوں ایک سارٹ کے اندر دو دو دوائیاں کیوں لکھ رہے ہیں جیسا کہ اومی پرازول ہے ایک کمپنی کا بھی لکھتی ہے ٹونٹی ایم جی اومی پرازول پن بیڈی دوسری کمپنی کا بھی اومی پرازول وہ بھی کمپنی خوش اس کی بھی سیل چلی جائے اوپر اس سے بھی آپ کو کمیشن ملے اس سے بھی آپ کو کمیشن ملے یہ بلینڈر ہے یہ بلینڈر ہے یہ بالکل غلط ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے کسی نہ کسی دن یہ آپ جو کما رہے ہیں غلط انداز سے یہ جو آپ کما رہے ہیں غلط طریقوں سے غلط حت کندوں سے جو آپ انکم لے رہے ہیں یہ انکم آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے کیونکہ کفن کو چیپ نہیں ہوتے یہ آپ کے بیٹے کھائیں گے یہ آپ کے گھر والے کھائیں گے اس پہ وہ عیش و آرام کریں گے لیکن آپ کی زندگی تو مقتصر ہے کافی پیت چکی ہے باقی دس پندرہ سال کے اندر کیا کیا کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو پیش ہونا نہیں کیا جواب دوگے وہاں کیا جواب دوگے کہ میں نے کیا کیا کمیٹمنٹ کی تھی کیا جواب دوگے کہ میں نے گاڑی لی تھی کیا جواب دوگے کہ میں نے وہ پیشنٹ کے خون کے اوپر عیش و آرام کیا تھا قرار اور فرط لی تھی پیشنٹ کے خون کے اوپر پسینے کی کمائی سے میں نے گاڑی خریدی ان کی پسینے کی کمائی سے میں نے یہ بنگلہ بنایا ان کے پسینے کی کمائی سے میں نے یہ عیش و آراش کا سامان لیا یہ پلکل غلط ہے میں ایک چیز آپ کے توسط سے اس چینل کے توسط سے آپ لوگوں کو اور اپنی برادری کے لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ خدا راہ یہ گیز و گسب کی چیز نہ کریں ایسے اڈھنگے ہتھ کنڈے استعمال کبھی بھی نہ کریں کیوں کہ اس طریقوں کے استعمال سے آپ کی برادری پہ آنچ آتی ہے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور سارے پاکستان کے اندر یہ کاروبار تقریبا 90% تک وہ اوپر ہے بلکل جو کمپنی پیسے دیتی ہے تو وہ کمپنی وہ لکھی جاتی ہے جو کمپنی پیسے نہیں دیتی اس کمپنی کو نہیں لکھا جاتا جو کمپنی ٹورز کرواتی ہے فارن کی وزٹ کرواتی ہے کھانے پینے کا سسٹم رکھتی ہے بڑے بڑے فائی سٹار ہوتلوں میں وہاں رہاش لے کے دیتے ہیں تو ان کمپنی کی دوائی لکھی جاتی ہے لیکن جس کمپنی میں یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے تو اس کی دوائی نہیں لکھی جاتی ہے یہ طریقہ بلکل غلط ہے کیونکہ ایک بات سنیں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق اور ایک ہوتا ہے انسانسات کا حق ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز نہیں پڑی یہ حقوق اللہ کو آپ نے مسمار کیا روزہ نہیں رکھا یہ حقوق اللہ کو مسمار کیا آپ نے سکا تعدہ نہیں کی یہ حقوق اللہ پہ کتگن ڈالی آپ نے حج نہیں کیا یہ حقوق اللہ پہ کتگن ڈالی لیکن ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ بعد حقوق اللہ کا اختیار اور پاور اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اگر نماز نہیں پڑی تو قیامت کے دن آپ سے باز پرسی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے گا روزہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا زکاة نہیں دی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن اگر کسی بھی ایک انسان کو عذیت دی کسی بھی ایک انسان کو آپ نے تکلیف دی کسی بھی ایک انسان کو آپ نے ٹارچر دیا کسی بھی ایک انسان کو آپ نے ٹینشن دیا کسی بھی ایک انسان سے آپ نے سکون اور چین چھین لیا تو یہ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا اس لیے خدا کے واسطے ان چیزوں سے آپ پاس رہیں اور خری اور پیر پریٹس کریں میل پریٹس سے پاس رہیں کیونکہ تقریباً سب جو بھی ڈیزیزز ہیں جو بھی بیماریاں ہیں وہ بلکل میل پریٹس کی وجہ سے ہوئی ہیں ایک اور بھی چیز ہے ہمارے ڈاکٹر حسرات کے درمیان ایک کامپیٹیشن چل پڑا ہے ایک کی جگہ پر دو دو انٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں کسی پیشنٹ کو کسی بھی انٹی بائیوٹک کی نیٹ نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی تو بھی ان کے ساتھ انٹی بائیوٹکس لگا دیتے ہیں اور ایک انگلیش میں محابرہ ہے مکولہ ہے کہ ایوری ایکسیس ہے اس پوائزن جب بھی کوئی چیز اکثریت پکڑ لیتی ہے تو وہ ظاہر بن جاتی ہے تو اسی وجہ سے بیماریوں کا اروج ہو چلا ہے ہر آدمی بیمار ہو گیا ہے تو خدا کے واسطے میرا آپ سب لوگوں کو یہ التماس ہے کہ میل پریٹس سے بلکل آپ پرحز کریں اور خواتینوں حضرات میرے بہنوں اور بائیو اگر یہ میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو خدا رہا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ہر ویڈیو کو اول کا آخر سنیں انشاءاللہ تعالی میں روزہ نہ کسی نہ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حضور میں حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت